اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کے خلاف خطرناک منصوبوں کے کاپی بطور مطالبہ پیش کرنے تک فرقہ پر پہنچ چکے ہیں آج کا موضوع ایک طرح سے بھارت کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان سیکیلر طاقتوں کو سمجھنے کے لیے ایک اشارہ ہے جس طرح ملک میں نفرتی ماحول بنا کر ایک سماج کو الگ تھلک کرنے کے کوشش کی جاری ہے ملک کے ایک تاخندتہ کے لیے اور سویدان کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں وف آمنمنٹ بل جسے لے کر مسلمانوں نے موبائل کے ذریعے اپنی رائے درج کرنے کی مہم چلائی ایمیل کے ذریعے ایپ کے ذریعے وغیرہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے پیغامات بھی دیئے گئے یقیناً اوقاف کے زمین صرف مسلمانوں کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پر بھارت میں ہر مسئلہ کی ہے مسلمانوں کو جواب دے ہونا پڑ رہا ہے خیر وف کی زمین مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے آباؤ ازداد نے مسلمانوں کے فلا بیبودی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے دی ہوئی تھی پر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح غلط نیرٹیو فرقہ پرستوں کی جانب سے وبل کی مخالفت میں پیش کیا جا رہا ہے ان کی کس طرح سے نیرٹیو سیٹ کیا جا رہا ہے اب ہندوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بل ہٹانے کے لیے مہم چلانا ہوگا تاکہ ہندوں کے مندر ہندوں کے مکانات محفوظ رہ سکے اب اسے کیا کہا جائے ایک طرح سے الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے ہی کہہ سکتے ہیں اوقاف کی زمین میں مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کا دخل ہائی نہیں لیکن جب سے موڈی حکومت آئی ہے سوائے جھوٹ کے کچھ اور دیکھنے کو نہیں مل رہا سب جھوٹ ہی عوام کو پروسہ جا رہا ہے مسلمانوں کو تو جانے دو خود ہندوں کو بھی جھوٹ کے ذریعے سے کس طرح ٹھگا گیا اور کس طرح اس حکومت نے فریب دیا مہنگائی بے روزگاری کی کمت کسے چکا نہیں پڑ رہی ہے مسلمان تو بیس بیسید ہے لیکن اسی فیسد ہندوں کو بھی چکا نہیں پڑ رہی ہے سب ہی دیکھ رہے ہیں خیر واب بورڈ بل کو ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے مسلمانوں کے اخلاف کھلے عام زہر اغلنے کا کام بھی جا رہی ہے یہ نارسی کو لے کر مسلمان بلکل بے خبر ہیں تو مسلمانوں کو زمین تنگ کرنے کی وارداتیں بھی سامنے آ رہی ہیں آج کے ویڈیو میں اسی پر بات کرتے ہیں ہماجر پردیش اترہ کھڑ میں سناتن دھرور اکشک سنگ نامی تنظیم نے مسلمانوں کے لئے کھلی مہم شروع کر دیئے اور پبلک جگہوں پر یعنی عوامی جگہوں پر تختیہ لگاتے ہوئے کہ ہندووں کو جاگنا ہوگا جہادیوں کو بھاگنا ہوگا اب اس تنظیم نے ڈی سی سے ملاقات فرما کر باہری لوگوں کا ذکر کیا جس میں روہنگیا مسلمان لبس کا بھی استعمال کیا ہوا تھا لیکن بظاہر بانگلہ دیش باہری یا روہنگیا یا غزپیٹی جو بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ تمام باتیں مقامی مسلمانوں کو تکلیف دینے کیلئے ہی ہوتی ہیں یہ بارہ سامنے آ چکے ہیں حالیہ میں سیملہ مسجید کو لے کر کس طرح کا ہنگامہ خڑا کیا گیا تھا سبھی نے دیکھا اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پر مسلمانوں کو باری کہتے ہوئے ان کے بازاروں سے دکان بند کرانے اور گھروں کو خالی کرانے کی مہین چلائی جاری ہے ان فرقہ پرہ تنظیموں میں خاص کر سناتن درم رکشک سنگ راشتر ہے ہندو سنگ ہندو واہینی بھارت گو کرانتی منچ اور دگھر تنظیموں نے ڈی سی سے ملاقات فرما کر مسجید کو گرانے کا بھی مطالبہ پیش کیا ہے اترکاشی کی مسجید انیس سو ساٹھ میں مسلمانوں کی جانب سے تعمیر کی گئی مسجید کو اب ڈھانی کی مانگ کھلیام کی جاری ہے چمولی ردر پریاز اور کئی جگہوں پر مسلمانوں کو گاؤں خالی کرنے کے پرچے تقسیم کیے جا رہے ہیں پہلے بورڈ پر روہینگہ مسلمان لکھا ہوا تھا پر اب مسلمان ہٹا کر باہری لکھا جا رہا ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے بورڈ پولیس کیسے لگا سکتی ہے اگر پولیس موقعہ ہی اس طرح پھر کا پرست ذہنیت سے متاثر ہو تو عام عوام کس سے فریاد کرے دہرادون میں ایک ہندو لڑکی نے کپڑے کے دکان میں کام کرنے والے مسلم لڑکے پر الزام لگایا کہ اس نے چھیڑا ہے اسی کو بہانہ بہا کر مسلمانوں پر حملے کیے گئے اور مسلمانوں کے دکانوں کو بند کیا گیا بجرنگ دل اس میں پیش پیش رہی کیونکہ ان کا یہی کام ہے یہ واردات ابھی پچھلے ہفتے پیش آئی ہے مطلب جان بوچ کر کہانیاں بنا کر مسلمانوں کو تنگ کرنے کا مستقل سلسلہ جاری ہے مسلمانوں کے خلاف ساجشوں کو تیز کیا گیا ہے ابھی ہم خوش پہوی میں آئے گئے اینار سے آیا نہیں ہے پر دوسرے راستوں سے ہراسان کس طرح کرنے کی کوشش جاری ہے نہ صرف جاری ہے بلکہ عمل بھی کیا جارہا ہے وقت ترمیم بھی مسلمانوں کی ملکیت کا یا نارسی کہا جا سکتا ہے ہماچل اترا کھڑ میں کسی دستاویج کی بنا پر نہیں بلکہ صرف مسلمان ہونے پر انہیں تخلیفیں دی جاری ہے اب بات کرتے ہیں آسان کی جہاں آپ مسلمانوں کو خلے عام باہری یا بنگلہ دیشی کہتے ہوئے ڈیٹینشن کیامپوں میں بھیجنے کا کام جاری کیا ہوا ہے سی ام خود ہی فرقہ پرس ذہنیت کا ہو تو امید بھی بیکار ہے توجہ کیا کر سکتے لہٰذا اب انیس لاکھ لوگوں کے آدارکار کو تشویش ناک کہتے ہوئے تکتیش کی جاری ہے تقریبا مسلمان ہی اس میں ہوں گے اس سے الگ سے بولنی کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں کے مسلمانوں کو سرکاری سہولتوں تو دور کی بات ہے لیکن دیگر روزمرہ کی زندگیوں میں بھی کس قدر دشواریاں پیش آ رہی ہیں بچوں کی تعلیم ہو کاروبار تجارت نوکری کے لیے مشکلیں بڑھ چکی ہیں اور یہ تمام مزدور نوکری پیشا لوگ ہیں ابھی حال ہی میں آسام کے بار پیٹا زلہ کے اٹھائیس مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیامپ میں لے جائے گا جس کی ویڈیو آپ سبھی نہیں دیکھی ایک اور پھر اس کی مطابق ابھی جلد ہی چوپن لوگوں کو ڈیٹینشن کیامپ میں بھیجنے کی بات کہی جاری اسے کسی طرح وزیرعالہ حیمد بیسوہ سرمہ نے باہری لوگوں کو آسام سے باہر نکالنے کا فیصلہ لیا ہے یہاں مدرسوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے اب تک ایک رپورٹ کے مطابق ایک ہزار دو سو اسی مدرسوں کو بند کیا گا ہے بدرد دی ناجمل کی یونائٹیڈ ڈیموکرٹک فرنٹ نے مدرسوں کو بند کرنے کے خلاب سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی ہوئے خیر ان سب کے درمیان مسلمانوں کے کیا قیفیت ہے کسی بھی پارٹی کا مسلم لیڈر وہ صرف اپنی ذاتی جے بھرنے میں لگا ہوا دینی مذہبی داروں کی قیفیت بھی کچھ الگ نہیں ہے کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھ لکھ کر اچھے عوضوں پر فائز ہو بھی جاتے ہیں تو انہیں قوم و ملت سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا کل ملا کر بھارت میں مسلمان بے بس اور بے سہرہ نظر آ رہا ہے ایک آدم ہی موہبیل کو لے کر یا پھر یہ نارسی تین طلاق کو لے کر کچھ وقت حرکت میں نظر تو آتی ہے لیکن اوپری حصے بیٹے رہنوما کسے اور دشاہ میں لے جاتے ہیں اس طرح کی بھی بات سامنے ہیں یا پھر قانونی کاروائی میں کہیں یہ جنگ مسلمان ہارتے بھی نظر آ رہے ہیں اکثر و بیشتر مسلمانوں کو روز مرہ کی زندگی سے ہی فرصت نہیں اور دوسری طرف بے روزگار نوجوانوں کو بھگوے پرچم ہاتھ میں دے کر فسادی بنانے کی کوشش مستقل چل رہی ہے دھرم کے آڑ میں اس طرح کے کاموں کو انجام دیا جائے ایک طرف مسلمانوں کے پاس کسی طرح کا کوئی موقوف نہیں وہی ملت کے ہر فرد کے اردگیرد اپنی ذاتی مسائل میں بلجھا ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے نوکریہ نہیں بے روزگار یہ اصل مسئلہ تو ہے پر اس مسئلے پر آواز اٹھانے کی بجا ہے مذہبی نارے لگا کر سڑکوں پر گنڈا گردی کرنے والے گیروز سیاسی لیڈر پیدا کر رہے ہیں اور انہیں پال بھی رہے ہیں تب ہی تو آپ مسلمانوں کے خلاف کوئی ریالی نکلتی ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ایک بھی نظر آتی ہے مسلمانوں کے پاس روپے تو ہے لیکن اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لئے ہیں ان کے پارٹیاں تقریبات شادی حلدی مہندی کی فلمی انداز میں اجلاس یہاں تک گلی محلے میں نوجوان سڑکوں پر گاڑیوں پر یعنی کہ ٹو ویلر پر کیک کاٹ کر پارٹی مناتے ہوئے دیکھا جاتا ہے مطلب مسئبتوں کے تلواریں لٹک رہی ہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی ساجشیں دن راج چل رہی ہیں مگر اس کو نہ تو ڈی جے سے فرصت ہے نہ تو اس قوم کے ایشیاں ختم ہونے کو تیار اللہ میں ایک بار نے کہا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوقت پر زوالہ تھا لہٰذا ضرورت ہے مسجدوں سے انقلابی خطبات اسلامی فتوات کے واقعے انقلابی شخصیات کی تاریخ کو بار بار دورہ کر ملت میں جذب ایمانی کو پیوست کرنے کی کوشش کریں اور اس روح کو فونکنے کی کوشش کرو ورنہ اس ملک میں رہنا اور بھی مشکل ہوگا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ